پریاغ راج میں لاشیں ملنے پر ٹی وی نائن بھارت پرش نے دراصل ایک بڑی پرطال کی ہے اور اس پرطال میں جو سچ سامنے نکل کر آیا اس سے بلکل راس فاش ہو جاتا ہے کہ آخر پریاغ راج کی سچائی پریاغ راج کی حقیقت ہے کیا اور وہیں گنگا کنارے شب دفنانا پریاغ راج میں عام بات ہے یہ کہنا گنگا تٹ پر لاشو کا کورونا سے کوئی باستہ نہیں تھا ہر سال گنگا کنارے ایسے ہی شب دفنائے جاتے ہیں سماجک اور آرکھتک پجہوں سے لوگ زمین میں چون کے پریجن بڑھ جاتے ہیں ان کے شبوں کو دفناتے ہیں یہ پرمپرہ بہت لمبے عرصے سے وہاں پر چلتی آ رہی ہے اور پریاغ راج کے گنگا گھاٹ سے ٹی بی نائن بھارت پرش کی یہ خاص ریپورڈ نے انتیم سنسکار کے لیے پارتیو شریر کو جلانے کے بجائے دفنانے کی یہ پرکریا کیا ہے اس کو جاننے کے لیے اس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں اس کو فافماؤ گھاٹ کہتے ہیں اور یہاں پہ بڑی تعداد میں آپ کو جہاں تک نظر آ رہے گی جیسے کی میں آپ کو ایک بگل میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ دفنائے ہوا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ کیا ہے پندیتوں کی دھنگاہی سب سے زیادہ ہے پلس کیا جو اونچھی جاتی کے لوگ ہیں جس کے پاس پیسہ وہ اپنا جلوا دیتے ہیں مٹی مطلب کی لکڑی اگڑی لے کر اور جو اس کے پاس نہیں ہے وہ اپنا گاڑ دور دیتے ہیں رات میں آ کے دن میں ویسے بھی پروپر لی جب بھی آئیں گے تب آپ کو یہاں پہ مٹی مطلب گڑتی اور جلتے دونوں ملیں گی اور آپ کیا کریں جسے گریب آدمی ہے تو آپ نہیں کئی پہتے ہیں تو یہ کھاتی گاڑ دیتے ہیں پورانے سے چلے آ رہے ہیں پورانے سے چلے جب سے ہم پیدا نہیں اسے تب سے آ رہے ہیں لوگ کیوں جلاتے ہیں کیوں گاڑتے ہیں کچھ بتاتے ہیں لوگ کیا بتائے گاڑنے کو جو بج جاتا ہے پیسے ہو سا جلانے تو پیسے لگے گا ابھی سمجھئے آپ یہ گریب آئے ہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہے ٹھیک لکڑی خریدنے کے تو آئے اپنا جمعین جگہاں دیکھتے ہیں گھنڈہ کھوڑ دفنا دیتے ہیں بہت بہت بیگتی لوگ ہیں جو جس کے میٹھے لے کے آتے ہیں اس کے پاس کوئی پیسہ ہو سا نہیں رہتا تو اپنا سستہ کام کا چلے جاتے ہیں اب بھائی جس کے سامارت ہے تو جلا رہا ہے جس کے سمرت نہیں ہے تو گاڑ کے اپنا پھوسر لے رہا ہے یہ ہی ہے پیسے کو پر یہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ جلا دی رہا ہے جس کے پاس پیسہ کمجور ہے تو اپنا گاڑ کی چلے جاتے ہیں پس اس کو جلوائے جائے سب سے بیٹر ہے تاکہ باڑھ میں جو یہ باڑھے گا جب گنگا جی باڑھیں گے تو ساری مٹیاں نکل نکل کے کہیں نہ کہیں جرور لگ جائیں گے ابھی کوئی کوویڈ نہیں ہے ابھی کوئی مہاماری فیلحال دیش میں نہیں ہے دیش میں اگر کوویڈ شنکرمنٹ کی در کی بات کریں تو وہ ایک تم نگلیجیبل ہے ایسے میں اگر اس طرح کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ تصویر بتانے کے لیے کافی ہے کہ کوویڈ سے اس پورے پرکرن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر